ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت بہتر جانتا ہے سب کی بات سب کے ساتھ میں آپ کا میزبان آفتاب بھٹی حضر خدمت ہے ازاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن دیدہ ور پیدا جی بالکل اقبال کے جو دیدہ ور ہیں یہ وہی پاک درتی ہے جہاں ایسے نایاب جہور ملتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے فور موسٹ گروپ کے سی ای او جناب ڈاکٹر راجہ سعادت صاحب ڈاکٹر صاحب آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان حال ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں اور اس کا حل کیا ہے آپ نے ایک ہی گوھر میں امت مسلمہ کو بھی اور ساتھی سلیوشن بھی پوچھ لیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لوگ سمندر پہ جاتے ہیں صرف ساحل پہ لیٹھتے ہیں پورا دن کچھ کشتیاں چلانے کے لیے جاتے ہیں کچھ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں کچھ سمندر کی تہہوں میں چھپے خوزانوں کی کھوج میں جاتے ہیں تو یہ تو سب سے پہلے ہے کہ ہم جس کو امت مسلمہ کہہ رہے ہیں آپ ایک ایسا یہ لفظ ہے جس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لوگت کے درست ہونے کا بہت ضرورت ہے مسلمان وہ نہیں کہ جو صرف مو سے اپنا ایک کلمہ دا کردے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان وہ جو مطیف اور مبردار وہ اپنے پیدا کرنے والے کا مسلمان وہ کہ جس کا ہر پل قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس سے سیکھ کے جب وہ اپنی زندگی کو گزارے گا اور ایک دیکھتے سنتے رب کی شرم سے اور اپنے دیکھتے سنتے پیدا کرنے والے کی حکم کی بجاوری میں جو بھی عمل کرے گا سیکھ کے تو وہ مسلمان تب کہلائے گا آپ نے بات کی امت مسلمہ کی تو پہلے تو سب سے ضرورت ہے ہمیں ان امتیوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے آپ کو پوری دنیا میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں اگر کسی نے اپنے ملک کا نام اسلامک ملک رکھا ہوا ہے یا وہاں پر اسلامک وے آف لائف تو ضروری نہیں آپ کے ان کو آپ امت مسلمہ بھی کہیں جہاں پر آپ مو تو کریں نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کی طرف اور روزگار کا تلاش کرنے کے لیے یا اپنا ہاتھ پھیلائیں آپ یونیٹڈ نیشن کی طرف تو یہ دو باتیں جدا ہیں تو امت مسلمہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی امت مسلمہ ہمیشہ رہبر اور رانماء اللہ نے قرآن میں ان کو کہا ہے کہ یہ این وست کے لوگ ہوں گے وست کا مطلب کہ یہ این بیچ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ این بیچ کا راستہ مساوات کا راستہ عدل کا راستہ این بیچ کا راستہ ہوتا ہے تو اس راستے کے اوپر جب آج پوری دنیا اللہ اور اللہ کے انبیاء اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہو کر ان کے ساتھ جنگ میں ملابس ہو جائے جسے سود کہا گیا سود صرف پیسے پہ نہیں ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ ماننا اور وہ ولی نہ ماننا کہ جو کہ سریحاً انسان کی بہتری اور فلاح کیلئے اللہ نے رکھا ہے اس راستے کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے کا مسافر بننا ہے کہ جس میں صرف گمان ہے جس میں صرف دھوکہ ہے جس میں فریب ہے جس میں ظلم ہے ان راستوں کے مسافر جو بنتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ عزم کے ساتھ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ نیت کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ اخلاق کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے امین ہوتے ہیں تو ایسی امت کو پہلے اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے اس کو ایک کھیلنے کی چیز اس کو صرف اور صرف ہاتھ رکھے گوئیاں دینے کے لیے اس کو صرف اور صرف اس کی آیات کو پڑھ کے سستے داموں بیچنا اور بیوپار کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ناموں کا تسبیعات کو بیچنا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا سوت کوئی نہیں ہو سکتا تو نہ سمجھی سب سے بڑا ظلم ہے تو جو مسلمان ہوتا وہ نہ سمجھ نہیں ہوتا جب سمجھ ہوتی ہے تو عمل اس کے بعد آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آج کے اس پروگرام کے تفیل اللہ کرے کہ ہمارے ان الفاظوں سے آپ کو سمجھ آسکے قرآن و سنت میں انسانی حقوق کا تصور کیا ہے انسان کا سب سے بڑا حقی ہے کہ وہ پہلے تو اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو اللہ نے حضرت انسان پیدا کیا اس کو سمجھ ادا کی اس کو عقل دیا شعور ادا کیا ہوا ہے یہ تمام چیزیں جس مخلوق میں ہوں یقینا یقینا اس کے اوپر سب سے بڑا حق یہی ہوتا ہے کہ وہ حق ادا کرے اس کا جب تک اپنا پیدا کرنے کا حق ادا نہیں کرے گا اس کا تلق جیسے میں نے پہلے عرض کیا سمجھ کے ساتھ ہے تو انسان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ حق کو سمجھے وہ حق کو الفورکان کے ذریعے پرکھے اور قرآن مبین کے ذریعے روشن آیات جو کہ کھلی پڑی ہیں ہمارے سامنے اس کا مشاہدہ کرے اور اس مشاہدے کے بعد اپنا تذکیہ کرے اور تذکیہ کرنے کے بعد اگر یہ وہ حق ادا کر جاتا ہے اگر وہ خود کو سوارنا شروع کر دیتا ہے دنیا کو سوار نہیں سوارتا بلکہ خود کو پہلے سوارتا ہے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑے فساد سے بچ جائے گا کیوں؟ اپنی ذات کے اوپر کنٹرول اور حق یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے ہم اس کا خیال رکھیں اللہ نے ہمیں جو آنکھ دی ہے ہم اس کا حق ادا کریں اس سے ہم صرف وہ چیزیں دیکھیں جو ہماری لالچ شہوت میں ضافہ نہیں بلکہ اللہ کی تخلیقات کو دیکھ کے ہماری آنکھ اللہ کے اس مصوری کو دیکھتے ہوئے اس کو شکر بجانا ہے ہم کانوں کو حق ادا کریں کہ اس سے ہم وہم وسوسہ غیبت چگلی اور اس طرح کی لوگویات سے ان کانوں کو بچا کے رکھیں یہ حق ہے ہمارا اور یہ حق ہے اس کان کا بھی کہ وہ صرف وہاں سے حق کی صدا اس تک پہنچے جہاں پر وہ گوائی دے سکے قیامت کو حق ہے ہمارے ہاتھوں کا ہمارے اوپر کہ ہم اس سے صرف اور صرف اٹھائیں تو کسی بہتری کے لئے اٹھائیں اس کے لئے کوئی کام کریں تو وہ کام کریں جس کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں تو وہ کام وہ ہاتھ جو ان کاموں کے لئے اٹھتے ہوں گے یقیناً یقیناً وہ خیر کے کام ہاتھ ہوں گے اور ایسے ہاتھ ہوگا اللہ پاک نے انبیاء کی زندگیوں میں آپ کو کھول کے پورے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے قدموں سے کمائیوں کے سوال ہوں گے کہ یہ تمہارے قدم اٹھے تھے تو ہم کیا کمانے نکلے تھے کیوں ہم نکلے تھے تو سو ہمارے قدموں کو نکلنے سے تہلے ہمارے پاس اگر کیوں کا جواب نہیں ہے تو ہم اپنے قدموں کا حق ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے تو یہ جسم کے ایک ایک حصے کا حق جس وقت اک انسان ادا نہیں کرتا تو وہ حق کا مطلب ہی پوچھتا رہے گا تو میرا صرف یہ ہے کہ مطلب جب سمجھ آ جائے تو اس کو عمل میں لے کر آئیں اگر عمل میں نہیں لے کر آئیں گے تو گمراہ کرنے کے لیے معاشرے میں بے شمار ایسی چیزیں اللہ نے خود ہی رکھی ہوئی ہیں جو انسان کو ڈی ٹریک کرتی ہیں اور بے شمار ایسی ہستیاں بھی بے شمار ایسے جو آپ کو اثرات مستقیم بھی لے جاتے ہیں تو دونوں راستے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کون سا راستہ ایڈاپٹ کرتے ہیں اسلام میں انسان کی حقیقی آزادی کا تصور کیا ہے انسان کی حقیقی آزادی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمانیت سب سے بڑی آزادی ہے آپ کو کفر سے چھٹکارہ حاصل دلواتی ہے آپ کو جھوٹ فریب لالج غرض مفادات ذاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں اندر کی باطنی بیماریاں انسان کو اس سے آزاد کرواتی ہیں انسان کو اللہ نے جو عقل دی شعور دیا دانائی دی زہد دیا فکر دیا یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں یہ وہ آزاد ہمارے اندر انصر موجود ہیں جو کہ ہمیں جو ہمارے اندر نفسیں وہ نفس جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا سکتی ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی صورت میں آپ کو اتمنان میں لے جاتی ہے سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ جب کسی کی نفس مطمئن ہو جائے جس پہ اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ جا تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی جب تک آپ کی نفس مطمئن نہیں ہو جاتے اس وقت تک بھئی سمجھنا ہوں آزادی کا سفر ایک سفر ہے جو کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی زندگی تو ہر لمحے ہی آزاد ہوتی ہے مگر ہر لمحے وہ ان آزادیوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدود کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوتے یہی انسان کی خوبصورتی ہے کیونکہ لا محدود صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کا نور ہے باقی انسان تو پیدا بھی ہوا اور مرے گا بھی تو دو ڈیٹھ سے آپ کے سامنے ہوں تو وہاں پر آزادی صرف اتنی ہے کہ جو لمحہ آپ کے پاس ہے کیا آپ اس کو اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں یا کسی بندے کے فریب کسی بندے کے دھوکے یا کسی بندے کی چال بازیوں میں کہیں آپ استعمال تو نہیں ہو رہے اگر آپ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی نظام نہیں ہوگا تو وہاں پر نظام آزاد نظام ہونا ضروری ہے جب آزاد نظام نہیں ہوگا تو وہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ ذہنی اور روحانی طور پر قید و بند میں ہوگا اس کو معاشرہ پنپنے نہیں دے گا وہ اپنی جو خدادات صلاحیتیں ہیں ان کا بھرپور استعمال نہیں کر سکے گا وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکے گا اسلام میں اقلیتوں کے حقوق پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں میری نظر میں میں جس قرآن کو پڑھتا ہوں اور میرے پاس جس رب کا اور جس اللہ کا تعرف ہے وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسحوات کا راستہ مذہب کی بنیاد پر تفریق اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہمارے اگر پاکستان میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اقلیتیں ان کو کہہ دیا کہ جن کا تعلق حضرت عیسیٰ کی قوم سے ہے یا جن کا تعلق غیر اسلامی کیا اسلامی مذہب سے الگا جو مذہب ہے ہم نے مذہب کی بنیاد پر اسلام بزاتے خود ایک مسحوات کا اور ایک وہ دین ہے جو کہ برابری انسانوں کو تقوی کی بنیاد کے اوپر برابر کہلاتا ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں نبی پاکستان علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مذہب کی بنیاد پر تفریق کریں گے تو آپ بھی حرمتی کریں گے ان تعلیمات کی جو کہ نبی پاکستان علیہ وآلہ وسلم نے already اس چیز کے اوپر کہہ دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے تقوی کے لحاظ سے بہترین لباس بھی جب تقوی کا ہو اور تقوی کے لحاظ سے بہتر بھی ہو تو وہاں پر عدل کے مطابق گواہی تقویٰ کے قریب ترین کا عمل ہے اور عدل کے مطابق گواہی یہی کہتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں یہاں پر اگر اقلیت کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر پچیس کروڑ لوگ رہتے ہیں تو اس میں یہ جو آپ کے خواجہ سرا ہیں یہ کہ چند لاکھوں میں ہوں گے یہ اقلیت میں ہیں ایک بہت بڑی تعداد اقلیت تعداد کے حساب سے ہوتی ہے مذہب کے حساب سے نہیں آپ کے پاس یہاں معذور افراد نابینا افراد وہ لوگ جو کہ کسی بھی ذہنی معذور بھی کشکار ہیں اقلیت میں ملیں گے آپ کو ان کے ان اصناف کا خیال رکھنا ان وجودوں کا خیال رکھنا یہ اسلام آپ کو کہتے ہیں اسلام میں اقلیت سکر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی دوسرے علاقے کا بندہ آ گیا ہے جو کہ اکیلہ ہے آپ لوگ زیادہ تعداد میں ہیں تو آپ کے سامنے یہود اور نصارہ کی جو مثال انصار اور ماجرین کی آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قائم کر کر دکھائی کہ وہاں پر سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو جب بھائی بھائی والا کونسپٹ آ جاتا ہے تو وہاں پر اقلیت میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کسی ذہنی جس کا قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک مسافر ہے وہ کسی علاقے میں جائے گا اقیلہ ہوگا اقلیت میں ہوگا مسجد اس میں قیام کرو اور اس کا خیال رکھو مہمان کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا تو اقلیت ایک مقام کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے دیکھنے مذہب کی آنکھ سے تو اسلام میں اقلیت وہ لوگ ہیں جو کہ اکثریت کے مقابلے میں تعداد میں کام ہوں تو ان کا خیال رکھنا اکثریت والوں کی ذمواری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اسلام کی نظر میں بدترین آدمی کون ہے جو خود سے غافل ہے جو انسان ہی نہیں ہے تو اگر کوئی اللہ نے جو سب سے کہا کہ میں نے بہترین تخلیق پر پیدا کیا احسن تخلیق انسان وہ جو اپنے دل دماغ آنکھ کان زبان اور اپنے جسم کے ہر آزا کا بلکہ ٹھیک استعمال کرے سیکھ کر کرے سمجھ کر کرے عمل تب آئے گا جب ان آزا کا جو یہ نہیں کر رہا تو وہ یقیناً انسانیت کے ان درجوں پر شاید ابھی فائز نہیں ہوا اگر اس راستے کا مسافر بھی ہے تو اچھے راستے کا مسافر ہے اگر جو نہیں ہے پھر اس کو اس کے پاس option کوئی نہیں ہے there is only one way اس کے اوپر جو ہوگا وہ انسان ہوگا جو اس راستے پہ نہیں ہیں انعاموں والے راستے پہ تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ پھر وہ غزب میں ہوگا یا اللہ کے غصے کے سامنے ہوگا تو جو اللہ کے غزب میں ہوگا یا اللہ کے غصے کے سامنے ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے اپنی دنیا بھی گواہ دی اور اپنی آخرت بھی ختم کر دی انسان ہو کر اپنے آزا کا جو اور کتاب مینول بھی ساتھ ہو بتانے والے بھی سب موجود ہوں اس کے باوجود اگر معاشرے یا معاشرے کے لوگ گمراہ ہیں تو اور اللہ کے عذاب میں آئیں گے تو وہاں پر میں اس سے یہ کہوں گا کہ پہلے ان کو انسان بننے کی ضرورت ہے کیا ریاستے پاکستان میں انسان کو بنیادی حقوق دیے جا رہے ہیں اس قوم میں جس کے آپ بات کریں پاکستان میں بستنے والے لوگ ان کو یہ قرآن سے بہت دور ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے انہوں نے آیتیں تو یاد کر لی ہیں مگر ان آیتوں پر تحقیق نہیں کی تدبر نہیں کیا غور و فکر نہیں کیا اپنے معاشرے کو اپنی ان اطوار سے اپنے اخلاقیات سے وہ سسٹم رائج نہیں کر سکے تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے پہلے پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں آیا کہ جو آکے اس قرآن کے ذریعے ایک معاشرے کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرتا جو بھی یہاں پر آیا اس نے اپنے ذاتی مفادات اپنے اس نے اگراز ذاتی اگراز اپنا کہ میرے نام کا میرے گھر کا میرے گھرانے کا جب یہ میرا والا لفظہ آ جاتا ہے تو اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کا تعلق بنیاد ہی ہمارا سے شروع ہوتی ہے اور ہم سب پہ آکے جیسے آپ کی چل ہم سب پہ آکے ختم ہوتی ہیں آج کے نوجوان کا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے نوجوان ہر وہ انسان جیسے میں نے آپ کے کہا لوگت کو درست کرنے کی ضرورت ہے جو زندہ ہے وہ نوجوان ہے جو اس دنیا میں ابھی نہیں ہے جو زتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ نوجوان ہیں ان کا تعلق ایج سے نہیں ہوتا نوجوان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے ایک بزرگ آدمی ہوگا عمر کا زیادہ وہ اپنے جسم کی زوفیت کی وجہ سے کچھ خام نہیں کر سکتا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے آزا کے ہوتے ہوئے بھی وہ فنکشنز اس کے باڈی یا اس کی سوچ ہم آہنگ نہیں ہوتے تو نوجوان وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود اور جس کا جنون جس کا ایمان اور جس کا یقین یہ سب ہم آہنگ ہو جائیں تو جس وقت اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے وہ پندرہ سال سے بھی شروع ہو سکتا ہے وہ سو سال کے ایک بندے میں بھی ہو سکتا ہے نوجوان وہ ارسپیکٹیو ایک بندہ اس کے درہ عمر پچیس سال ہے وہ مایوسی کا شکار ہے اس کے سامنے اندھیرہ ہے تو وہ نوجوان نہیں ہیں اس کو آپ مردہ کہہ سکتے ہیں پی مردہ کہہ سکتے ہیں ناومید کہہ سکتے ہیں اس کو کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر تو جو مایوس ہے وہ نوجوان نہیں ہیں تو جو یقین کے ساتھ ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں بطور نوجوان اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ویسے دنیا میں نہیں لے جا آپ کو چاہتا تو کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا اگر آپ کو ایک انسان آزا کے ساتھ اور اس خطہ زمین پر بھیجوایا ہے کہ جہاں کی بہترین موسم بہترین پھل بہترین اجناس بہترین زمین بہترین پانی بہترین ہوایں بہترین موسم پہاڑ دریا سمندر اللہ رب العزت نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دھرتی کے اوپر اس خطہ کے اوپر بیسٹ نہ کر دی ہو اور سب سے بڑھ کر بیسٹ یوتھ بھی ہمارے پاس تعداد میں 64-65% دے دی اب ضرورت اس انر کی ہے کہ وہ جو یوتھ ہے اس کو اپنے ملک کو بنانے کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے وہ ایک ہونے کے لیے آپ کو کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی مذہبی جماعت کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے تو صرف اس ایک عزم ہو کہ میں اس دنیا میں آئے ہوں تو میرا کیا مقصد ہے اور مقصد جس وقت پوری قوم کا ایک ہو جاتا ہے تو وہ خواب کی تعبیر بن جاتا ہے کیونکہ خواب جو اکیلے میں دیکھی جائے وہ خواب نہیں ہوتی خواب وہ ہوتی ہے جو کھلی آنکھ سے دیکھی جائیں اور خواب وہ ہوتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ لوگ دیکھیں وہ تب ہی ہو سکتے جب منزل آپ کی ایک ہو رستہ آپ کا ایک ہو تو جب تک ہماری قوم اور ہماری اس قوم کے نوجوان ان کی منزل ایک نہیں ہو جاتی ان کا رستہ ایک نہیں ہو سکتا جب تک ان کا رستہ ایک نہیں ہوتا وہ یوت یوت تو ہوگی مگر وہ یوت ایک عظم اور وہ یوت نہیں ہوگی جو میمارے وطن ہوتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے یوت سے یہ ہے کہ انقریب انشاءاللہ ہم آپ تمام یوت کو اکٹھا کریں گے یوت کو چاہیے دو چیزیں پلیٹ فارم چاہیے جہاں پر وہ اپنے جو اللہ نے ان کو خدادات صلحیت یہ دی ہیں اس کو بروے کار لاسکے اور دوسرا ان کو چاہیے ہے ایک اچھا خوشحال نظام جو ان کے فائننشلز اور جو ان کی مورل اور سپیرچل گروہنگ کر سکے تو انشاءاللہ فور موسٹ گروپ اسی عظم کے ساتھ اس پاکستان میں اپنا کام کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ خود اس چیز کے گواہ ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ لوگ یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک یوت کا کیا کردار ہونا چاہیے بلکہ اب یوت بتائے گی کہ انہوں نے ایک ملک بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کرنا یہ ہمارا سوال ہے اس قوم سے ہمارا کام ان کو پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا آخر میں سب نیوز کے لیے کوئی پیغام سب نیوز کے لیے میں یہی کہوں گا جی کہ ایک بڑا خوبصورت ہمارا صدیوں سے ایک فکرہ جو کہ جملے کے سفر کو مرائل تیہ کرتا کرتا کلمہ بن چکا ہے وہ ہے سب دا پلا کے سب دی خیر تو سب نیوز کے لیے یہی ہے کہ سب کے بلے کا سوچیں سب کی خیر اللہ خود ہی کر دے گا اور سب نیوز اپنا کردار اپنا حق ادا کر دے گا تینکیو سو مچ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر ہیں اسی لیے ان کو چاہیے کہ آپس میں بھائی چارگی کا صلوق روا رکھیں خدا کی نظر میں قیامت کے روز سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی بدزبانی اور فیش کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو ملنا چھوڑ دیں گے خدارہ نفرتیں ختم کریں محبتیں بانڈیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان آفتہ بھٹی کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے شخصیت کے ساتھ اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں خدا حافظ